بلج سنبولہ ورگو سال دو ہزار چوبیس کیسا رہے گا ناقابل یقین پیشین گویا تین بیرونی سیارے کی بلج تبدیلی زندگی بدلنے والی تبدیلیوں کا آغاز بسم اللہ حرامان نرحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں بلج سنبولہ سال دو ہزار چوبیس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ سال دو ہزار چوبیس اب کے لیے کیا کچھ لڑا ہے یہ سال دنیا کے لیے ایک بڑا اور بوری سال ہے کیونکہ تین بیرونی سیارے جو واقعی دنیا پر بڑے پیمانے پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ بروج تبدیل کر رہے ہیں لیکن دو ہزار پچیس تک وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہم اہنگی کے ساتھ اپنے اگلے برج میں منتقل ہو رہے ہیں لہٰذا مستقبل اچھا لگتا ہے حالہ ہے کہ بہت زیادہ افرات افریح لیکن جب میں یہ دیکھنا شروع کرتی ہوں کہ سال کے مجموعی رجحانات ٹرنس کیا ہے میں امید پرستی، ترقی اور مواقع کے سیارے مشتری سے شروع کرتی ہوں اور میں زوہل کی طرف دیکھتی ہوں جو محنت، ذمہ داریوں کی نمائندگی کرتا ہے مشتری مواقع لاتا ہے، زوہل ذمہ داری اور کام کو متحرک کرتا ہے جو مواقع کو ظاہر کرنے کیلئے درکار ہے زوہل بہت پختہ، محنتی، ذمہ دار توانائیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں مشتری یورینس اور پھر مشتری اور زوہل اور بیرونی سیاروں کی دیگر تفصیلات کے بارے میں مزید تفصیل میں جاؤں اور کچھ پیشین گویاں کروں کہ یہ آپ پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے اب مشتری برج سور میں ہے جو کہ برج سنبولا کی طرح زمینی برج ہے اور یہ مئی دو ہزار تئیسے پچیس مئی دو ہزار چوبیس تک وہاں رہے گا پھر اس وقت مشتری برج جوزہ میں جائے گا لیکن سنجیدہ ذمہ دار زوہل مارش دو ہزار تئیس میں برج ہوت میں چلا گیا اور یہ فروری دو ہزار چوبیس تک وہی رہے گا زوہل وہ جگہ ہے جہاں ہمیں حقیقت پسند ہونا اپنی ذمہ داریوں کا سامنا کرنا کام کرنا ہے زوہل تھوڑا سا منفی ہو سکتا ہے مشتری مجموعی طور پر زیادہ پر امید ہوتا ہے تو آئیے اسے بیان کریں سال دو ہزار چوبیس کے پہلے پانچ مہینے وسی خوش قسمت مشتری برج سور میں ہے برج سور برج سنبولا سے نوان برج ہے نوان گھر سفر ہے اور مشتری سفر کرنے والا سیارہ ہے لہذا بہت سے برج سنبولا افراد معمول سے زیادہ سفر کر رہے ہوں گے اور آخر کار کسی غیر ملکی سرزمین پر طویل فاصلاتیں کر رہے ہوں گے اور یہ کہ مشتری بہت زیادہ خوش قسمتی اور امید لاتا ہے مشتری بھی علم کی تلاش کا سیارہ ہے یہ تعلیم ہے یہ درس ہے نوان گھر سفر سے بھی متعلق ہے بلکہ آلہ تعلیم تدریس اشاعت مارکٹنگ اور ان تمام شبوں میں مشتری بہت ترقی کر رہا ہے نوان گھر قانونی معاملات سے بھی نمٹ سکتا ہے مشتری کو ذہن میں رکھتے ہوئے زوہل برج ہوت میں چلا گیا برج ہوت برج سنبولا کے مقابل ہے شریک حیات کے ساتھ متزاد معاملات یہ شادی کا شعبہ ہے آپ کی شراکت داری معاہدے یہاں تک کہ آپ کے کسٹمر بیس کو بھی بیان کر سکتا ہے یہ وہ شعبہ ہے جس پر آپ کو کام کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا آہ ہو سکتا ہے کہ اسے حل کرنے کے لیے ایک ویک اپ کال ہو ایسے جانے دو لیکن یہ عظم کا بھی وقت ہے جیسے کہ آپ کسی سے پانچ سال تک ڈیٹن کر سکتے ہیں زوہل پھر آپ کو سنجیدہ ہونے شادی کرنے آئے احساس کرنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے کہ آپ کو اس دوسرے شخص کو چھوڑنے کی ضرورت ہے لہٰذا یہ تمام بھاری ذمہ داریاں ہیں شاید اب شادی پارٹنرشپ کی طرف زیادہ راغب ہیں لیکن ساتھ ہی کام کی وجہ سے اپنے سے کچھ لوگ اس شادی اور پارٹنرشپ کی طرف زیادہ راغب نہ ہو تین بیرونی سیارے جو زندگی بدل رہے ہیں میں نے کہا کہ وہ اپنے آخری درجے پر ہیں اور نئے برجوں میں منتقل ہو رہے ہیں اگلے سال دو ہزار پچیس میں تین بیرونی سیارے جو زندگی کو بدلنے والی تبدیلیوں کو متحرک کرتے ہیں تبدیلی کے بڑے بہاں میں ہیں یورینس ترقی جدت ٹکنالوجی کا سیارہ ہے یہ ایک بہت ہی دلچسپ توانائی ہے آئے ماضی کو چھوڑنے آگے بڑھنے کے قابل ہونے کے لیے چیزوں کو اورا رہا ہے کیونکہ یورینس کا تعلق بھی انقلابی تبدیلیوں سے ہے یورینس دو ہزار اٹھارہ سے جولائی دو ہزار پچیس تک برج سور میں ہے جب یہ برج سور میں تھا یہ آپ کے نویں گھر میں تھا لہٰذا یہ غیر متوقع بڑے سفری منصوبے از سفر میں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں یہ نوہ گھر ہے آپ اچانک سکول واپس جانے اور اچانک سکول چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں خانونی معاملات کے بارے میں ابھی کچھ غیر متوقع حیرت اور پریشانی ہوئی ہوگا لہذا ہر تیرہ سال بعد وسی خوش قسمت مشتری ازاد ترقی پسند یورینس کو عبور کرتا ہے یہ مشتری یورینس کی سیدھ بیس اپریل دو ہزار چوبیس کو ہو رہی ہے لیکن آپ اور دنیا اس کو پورے اپریل تک محسوس کر رہے ہوں گے یورینس غیر متوقع ہے مشتری قسمت خوشحالی آسفر ہے پیسے قسمت خوشحالی کی بڑی بارش ہو سکتی ہے مشتری یورینس کے نویں گھر میں ہونے کی وجہ سے قانونی معاملات بھی ہو سکتے ہیں قانونی تسکیہ سٹمنٹ میں ایک حقیقی پیش رفت ہو سکتی ہے جو شاید رقم کو سمیٹ کر لا سکتی ہے اب کارمک نارت نوڈ راہو اب کی بستیوں اور مالی تہائف کے آٹھویں گھر میں ہے تاکہ اپریل میں مشتری یورینس کچھ واقعی دلچسپ نئی سمتیں لانے کی کوشش کر رہا ہے یہ برج سور کے اکیس ڈگری پر ہے لیکن اب مشتری کی طرف چلتے ہیں مشتری پھر پچیس مئی دو ہزار چوبیس کو برج جوزہ میں جائے گا جب یہ برج جوزہ میں جاتا ہے تو برج جوزہ برج سمولہ سے دسویں برج ہے اس لئے وسی خوش قسمت پر امید مشتری اس سال کے آخر میں پچیس مئی کو آپ کے کریئر کے معاملات کے دسویں گھر میں منتقل ہو رہا ہے جو آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لئے بہت ساری ترقی اور پروموشنز لاسکتا ہے مشتری ہمیشہ علم کی تلاش میں رہتا ہے اپنے کام کے ساتھ کچھ اور پیشاورانہ تربیت حاصل کرنا بہت زیادہ سفر کرنا ہو سکتا ہے مشتری یہ سب غصت ہے دسویں گھر آپ کی پیشاورانہ ساکھ دنیا میں آپ کی مرد کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہے تو کچھ برج سنبولہ افراد کے لئے مشتری آپ کو زیادہ شہرت زیادہ پہچان دے سکتا ہے مشتری دسویں گھر میں آپ کو کریئر میں ترقی اور آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنے کے لئے مجموعی طور پر سازگار ثابت ہوگا لیکن مشتری جب برج جوزہ میں جاتا ہے تو برج جوزہ برج ہوت کے لئے دباؤ کر زاویہ بناتا ہے زوہل برج ہوت میں ہے اب مشتری زوہل کے ذریعہ محدود ہونے والا ہے لیکن صرف اگست دو ہزار چوبیس میں اور میں سمجھتی ہوں کہ مشتری کے ساتھ کریئر کے دسویں گھر میں شراکت داری کے ساتھویں گھر میں زوہل کے ساتھ تناؤں میں بہران ہو سکتا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ ایک چیلنج اپنے کسٹمر بیس کے ساتھ چیلنج جس پر آپ کو واقعی دوبارہ سوچنا اور دوبارہ منظم کرنا ہوگا اب میں کارمک نارتھ نوڈ رہو اور ساؤتھ نوڈ کے تو کے بارے میں بات کرنا شروع کرنا چاہتی ہو تو میں نے مختصرن کہا کہ کارمک نارتھ نوڈ رہو آپ کے آٹھویں گھر میں ہے آپ کا آٹھویں گھر خزانہ مالی تحائف اور وراست کا گھر ہے آٹھویں گھر علم نجوم نفسیات کے ساتھ تبدیلی سے نمٹ سکتا ہے مشتری زوہل کی رکاوٹ زیادہ انا پر مبنی ہو سکتی ہے جیسے مشتری آپ کو ایک موقع فراہم کر سکتا ہے لیکن آپ فیصلہ کر سکتے ہیں ان کی آپ اس کے لئے تیار نہیں ہیں آپ ڈرتے ہیں اب کانونی معاملات کے آٹھویں گھر میں مشتری یورینس کے ساتھ آپ ایک بڑا مقدمہ جیت سکتے ہیں ساؤتھ نوڈ کے تو ہمیشہ نارتھ نوڈ رہو کے مخالف ہوتا ہے ساؤتھ نوڈ کے تو وہ ہے جسے ہمیں جانے دینے اور دوبارہ منظم کرنے کی ضرورت ہے ساؤتھ نوڈ کے تو آپ کے دوسرے گھر میں ہے دوسرا گھر آپ کے ذاتی پیسے کا گھر ہے آٹھوان گھر آپ کے ساتھی کے پیسے آپ کے پیشے آپ کی مالی ذمہ داریوں ٹیکسوں انشورنس کے ساتھ زیادہ کام کر رہا ہے ساؤتھ نوڈ کے تو کے ساتھ آپ کے خرش کرنے کی عادات اور آپ کے کیشفلوں کے ساتھ کچھ تنظیم نہ ہو سکتی ہے اب کارمک نارتھ نوڈ رہو دو ہزار تئیس کے جولائی میں جنوری دو ہزار پچیس تک برج حمل میں چلا گیا ہے لہذا دو ہزار چوبیس کا پورا سال نارتھ نوڈ رہو مالیات کے آٹھویں گھر سے گزر رہا ہے بلکہ یہ تبدیلی بڑے اختتام اور نئی شروعات ہے لیکن یہ سب کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے اب میں ان تین بیرونی سیاروں پر بات کرنا چاہتی ہوں جو میں نے اس ویڈیو کے اوپر حصے میں کہے بیرونی سیارے زندگی بدل رہے ہیں یورینس یہ ترقی پسند ازاد کرنے والی توانائی ہے یہ دو ہزار اٹھارہ سے آپ کے نویں گھر میں بلچ سور میں چلا گیا اور یہ جولائی دو ہزار پچیس میں بلچ سور کو چھوڑ کر آپ کے کریئر کے معاملات کے دسویں گھر میں بلچ جوزہ میں چلا جائے گا نیپچون آپ کی شراکت اور تعلقات کے ساتھویں گھر میں بلچ ہوت میں ہے اور اپریل دو ہزار پچیس کے آخر میں یہ بلچ ہوت سے نکل کر آپ کے رشتوں کے ساتھویں گھر سے نکل کر بلچ حمل میں آپ کے جادو نفسیات کے آٹھویں گھر میں منتقل ہو رہا ہے بلکہ مالی معاملات میں بھی لیکن نیپچون اس سال دو ہزار چوبیس میں بلچ ہوت کی آخری بگری تک بڑھ گیا ہے پھر یہ پیچھے ہٹا ہے اور آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اپریل دو ہزار پچیس کے آخر تک بلچ حمل کے اگلے بلچ میں چلا جاتا ہے لیکن نیپچون کے ساتھ ساتھویں گھر میں مصبت ستہ پر یہ محبت میں پڑھنا اور واقعی خابیدہ اور رومانٹک محسوس کرا سکتا ہے یہ نیپچون کے کافی مصبت پہلو ہیں آپ میں سے کچھ لوگ محبت میں گرفتار ہو رہے ہوں گے اور اس بات پر توجہ نہیں دے رہے ہوں گے کہ اصل شخص کون ہے اس لئے جب خیالی آرومانوی دھندفاق صاف ہو جائے گی آپ کو بہت مایوسی ہوئی ہوگی کہ آپ جس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں وہ بلکل مختلف ہے یہ نیپچون کا امکان ہے پیوٹو دو ہزار آٹھ میں برج جدی میں گیا اور سال دو ہزار چوبیس کے آخر میں یہ مکمل طور پر برج دلوں میں چلا گیا لہٰذا جب پیوٹو برج جدی میں تھا جو دو ہزار آٹھ میں شروع ہوا تھا یہ آپ کے پانچویں گھر میں تھا پیوٹو سب اختتام اور نئی شروعات ہے زندگی میں بڑی تبدیلیاں بچوں کے پانچویں گھر کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے پانچویں گھر تخلیقی ہو سکتا ہے اور آپ واقعی اس تفری میں شامل ہو سکتے ہیں آپ تخلیقی سمتوں اور کھیلوں کو ظاہر کر سکتے ہیں تو یہ تفری اور کھیلوں کے ساتھ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا تھا اب پیوٹو نے برج جدی سے نکلنا شروع کر دیا اور پھر نوغمبر دو ہزار چوبیس کے آخر میں پیوٹو تقربن بیس سال کے لیے برج دلوں میں آ جائے گا اس سال کے پہلے پانچ مہینوں میں آپ کو اس بات کے مضبوط اشارے میں لے جا رہے ہیں کہ پیوٹو برج دلوں میں کیا لہا رہا ہے پیوٹو آپ کے چھٹے گھر میں داخل ہو رہا ہے اب چھٹا گھر آپ کی ملازمت سے نمٹا ہے آپ اپنی ملازمت میں بڑی تبدیلی کر رہے ہوں گے لیکن آپ ملازم سے آجل کی طرف بھی جا سکتے ہیں لیکن چھٹا گھر جسم کی دیکھ بھال کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہے اور سنبلا افراد عام طور پر ایک قسم کی صحت کے بارے میں شوری علامتیں ہیں اور اس لئے یہ پیوٹو کا برج دلوں میں منتقل ہونا آپ کے جسم کی دیکھ بھال آپ کی خوراک صحت کے ساتھ ایک حقیقی تبدیلی اور دیکھ بھال بھی ہو سکتی ہے یہ سال یورینس کا برج سور میں آخری مکمل سال ہے اگلے سال جلائی دو ہزار پچیس میں یہ برج جوزہ میں چلا جائے گا جو آپ کے کریئر کے شعبے میں ایک ہوا کا برج ہے پیوٹو اس سال دو ہزار چوبیس کے آخر میں برج دلوں میں جاتا ہے برج دلوں ایک ہوائی برج ہے اس لئے تبدیلی کا پیوٹو ترقی پسند اخترائی اور نس کے ساتھ ہم اہم ہوگا دونوں ہوا کے برج ہیں ہوا زیادہ خیالات اور عقل ہے زیادہ فکری توانائیاں مواصلات کے ساتھ بہت زیادہ ترقی ہوگی اب ہمارے پاس نیپچون ہے اور نیپچون آپ کے آٹھویں گھر میں منتقل ہو رہا ہے جب یہ اپریل دو ہزار پچیس میں برج ہم میں منتقل ہوتا ہے اور نیپچون برج ہم میں ہونے والا ہے جو ایک آگ کا برج ہے جو ہوا کے برج کے ساتھ بہت ہم اہنگا مطابقت رکھتا ہے ہوا آگ کو گرم کرنے آگ کو جلانے کے لئے ایندھن ہے آگ ہوا کو گرم کرتی ہے خیالات اور ذاتی آزادیوں کو وسط دینے کے لئے اس لئے یہ تینوں زندگیوں کو بدلنے والے بیرونی سیارے برج بدل رہے ہیں اس لئے ہم اس سال ایک بڑی تبدیلی میں ہیں اگلے سال دو ہزار پچیس میں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہم اہن ہو کر مختلف برج میں جا رہے ہوں گے لوٹو تقربن بیس سال تک برج دلوں میں رہے گا اور یہ ہر ایک کے لئے مزید ذاتی آزادیوں کے لئے ترقی کا یہ مجموعی زور ثابت ہوگا ڈکٹیٹر لیکن برج دلوں میں پلوٹو آزادیوں اور جمہوریت کی روشنی لائے گا جمہوریت کے حصول کے لئے عوام کی طرف سے ایک زبردست دباؤ مزید بڑھنے والا ہے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملے گے میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ سی signر سی signر